اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں نتنزلو اترتے ہم اللہ سوائے بعمری حکم سے ربی کا آپ کے رب کے لہو اسی کا ہے ما بینا ایدینا جو کچھ ہمارے سامنے ہیں وما اور جو کچھ خلفنا ہمارے پیچھے ہے وما بینا ذالک اور جو کچھ جس کے درمیان ہے وما کانا اور نہیں ہے رب کا آپ کا رب نسیعہ بھولنے والا صدق اللہ العظیم ترجمہ ایک بار پھر سمات فرمالے وما نتنزلو اور ہم نہیں اترتے اللہ سوائے بعمری رب آپ کے رب کے حکم کے لہو اسی کا ہے ما بینا ایدینا جو کچھ ہمارے سامنے ہے وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وما بینا ذالک اور جو اس کے درمیان میں ہے وما کانا رب کا نسیعہ اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا اچھا یہ جو ابتدائی کلام ہے وما نتنزلو اور ہم نہیں اترتے یہ کس کے تعلیمات ہیں اور کس سوال کے جواب میں ہیں بخاری شریف عدیث کا نمبر ہے چار ہزار سات سو اکتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امیر سے فرمایا کہ آپ جتنی بار ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ بار کیوں نہیں آ سکتے یعنی آپ مارے پاس آتے ہیں جب جب بھی آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور زیادہ آئیں بار بار آئیں اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر رب ذل جلال نے قرآن کی یہ آیت اتاری وَمَا نَتَنَزَّلُ اُرْحَمْ نَحِي اُتَرْتِي اِلَّا سِوَائِ بِأَمْرِ رَبِّكْ آپ کے رب کے حکم سے علامہ خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ کیوں فرمائش کی حضرت جبرائیل سے کہ آپ بار بار آئیں پہلے سے زیادہ بار آئیں وہ کہتے ہیں تین وجوہات کی بنا پر پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امی جس وقت آقا علیہ السلام کے پاس آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوتی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دیر سے آتے تھے تو پھر آپ غمزدہ ہو جاتے تھے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام کے پاس آتے تھے ظاہر ہے وہ یار کا پیغام لے کر آتے تھے وہ خدا کا پیغام لے کر آتے تھے تو آقا علیہ السلام کو بڑی تسلیح ہوتی تھی کہ خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے اور یہ محبت دنیا کی عجیب کیفیت کا نام ہے آپ دیکھیں جو انتظار ہے انتظار کا لطف بھی ہے انتظار کا مزہ بھی ہے انتظار کی شدت بھی ہے انتظار کا روگ بھی ہے تو درمیان میں جب وقفہ آتا تھا آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہیں میرا رب مجھ سے نراز نہ ہو گیا ہو ظاہر ہے کہ خدا محب ہے رسول محبوب ہے اور پھر خدا محبوب ہے رسول محبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بھی پیار کرتے ہیں اپنے حبیب سے حبیب بھی پیار کرتے ہیں اپنے خدا سے علامہ فخر الدین رضی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر کبیر میں رقم تراز ہیں کہ یہ آیت اس موقع کی ہے کہ جب کفار نے مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بندے بیجے عالم بیجے کہ ان سے تین سوالات کریں اسخاب کعف کے بارے میں کیا جانتے ہیں ذلکرنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ایک تیسرا سوال تھا کہ روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اعتماد وحی پر یعنی کہ وحی کے اعتماد پر کہا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انشاءاللہ کے الفاظ نہ ادا ہو سکے تو دوسرے دن کا انتظار رہا تیسرے دن کا انتظار رہا چوتھے دن کا انتظار رہا اب حضور نے یہ فرمایا کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ مبارک میں یہ سوچا تھا کہ کل وہی نازل ہوگی اور مجھے اللہ کی طرف سے جواب ملے گا اور میں جواب دے دوں گا لیکن وہی نازل نہ ہوئی وہی نازل ہوئی بہت دیر بعد حضرت جبرائیل امی آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے یہ سارے کفار باتیں بنا رہے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم تو اس موقع پر راضی فرماتے ہیں اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں اجیاء دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے مجھے بتاؤ کہ یہ ایک موقع نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے وحی کا حضرت جبرائیل امی کا انتظار کیا بہت سارے موقع ایسے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور طویل عرصے تک آقا علیہ السلام نے انتظار کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی آپ اس میں محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے شدت محبت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے عشق کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن اتنا جان سکتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور محبت کس قیفیت کا نام ہے اور انتظار کتنا سخت ہوتا ہے جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہوگا تو آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے کتنے آسوب آتے ہوں گے آقا علیہ السلام کتنی دعائیں کرتے ہوں گے رب کو کس گہرائی سے اور کس انداز سے یاد کرتے ہوں گے اور ایک آہ آپ کے دل سے نکلتی ہوگی کہ یا الہ العالمین میں تیرا بندہ بھی ہوں تیرا رسول بھی ہوں تیری طرف سے پیغام کا منتظر ہوں اور جب حضرت جبرائیل پھر اتنے عرصے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا اس کا بھی آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے یہ تو میں نے ایک بات کی دوسری بات نبی پاک کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل امی سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ جبرائیل امی جس نے بے شمار مرتبہ رب زلجلال کے اس نے مطلق کے جلووں کو بے ہجاب دیکھا وہ جبرائیل جس نے آدم کو دیکھا وہ جبرائیل جس نے حضرت شیس کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا ایک لاکھ کموں بیش چوبیس ہزار پیغمبروں کی خدمت میں آذر ہوتے رہے جس نے تورات پڑھی جس نے انجیل پڑھی اور جسے زبور زبانی یاد ہے جسے انگرد صحائف آسمان سے لے کے آنے کی توفیق آصل ہے جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے تمام انبیان دعائیں کی جب جبرائیل ان کی خدمت میں آذر ہوتے ہوں گے تو اس حاضری کا عالم کیا ہوگا آقا علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر جبرائیل امی سے باتیں بھی کرتے ہیں ان سے خدا کی باتیں سنتے بھی ہیں خدا کو سلام بھی بیجتے ہیں خدا کا سلام وصول بھی کرتے ہیں پھر غریب کوئی بندہ آتا ہے مصطفیٰ اسے بھی پوری توجہ سے نوازتے ہیں کوئی گرور نہیں کوئی تکبر نہیں کبھی بات بھی نہیں کی کہ جبرائیل مجھ سے بات کرتے ہیں نہیں حضور نے بڑے اچھے انداز میں کہا جبرائیل آئے تھے وہی لے کے آئے تھے آپ کے لیے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غریبوں سے باتیں کرتے تھے تو غریب یہ سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ میرے ہی ہے محبوب میرے ہی ہے پیار مجھ سے ہی کرتے ہیں نوازتے ہیں مجھے ہی ہیں تو یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ عوضہ جتنا بڑا مل جائے پیسہ جتنا زیادہ آ جائے گاڑی جتنی زیادہ قیمتی ہو بندہ جتنا زیادہ حسن والا حسن کا مالک ہو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو وہ ہوگا آجز اور ہوگا منکسر المزاج اور زمین پہ بیٹھ کر زمین والوں سے پیار بھی کرتا ہو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اب آپ سوال کر سکتے ہیں شاہ صاحب لَهُمَا بَيْنَا اَيْدِيْنَا اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس سے مراد کیا ہے علامہ بغوی فرماتے ہیں اور علامہ تبری نے بھی لکھا رحمت اللہ تعالی علیہما کہ اس سے مراد حضرت جبریل حضور علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں لَهُمَا بَيْنَا اَيْدِيْنَا یعنی جو کچھ اس سے پہلے گزر کیا ہے وہ کس کا ہے اس کا علمی رب کے پاس ہے وَمَا خَلْفَنَا اور جو بعد میں آئے گا جو کچھ ہم نے نہیں دیکھا اس کا علمی اللہ کے پاس ہے وَمَا بَيْنَا ذَالِق اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا علمی اللہ کے پاس ہے یعنی قیامت کے دن کا آخرت کا حساب کتاب کا جتنا بھی منظر ہے جتنا بھی وقت ہے آنے والا وقت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّةِ اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا یہ وہی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جبریل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے پیغام بھیجا کہ وحی کا سلسلہ منقطع انہیں کی کوئی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں وحی میں تاخیر کی کوئی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کیا رب آپ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے آج کے درس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ سچی محبت ہو جائے اس محبت میں انتظار اور اس محبت میں تاخیر اور جسے فراق کہتے ہیں اس کے بھی اپنی لذت ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جبریل امی پھر کیوں نہ آئے جبریل امی پھر کیوں نہ آئے اتنی اتنی دیر کیوں کی تو معنی یہی ہے کہ اللہ پیار کرتے ہیں اپنے رسول سے رسول پیار کرتے ہیں اپنے اللہ سے تو ملاقاتیں ہوتی رہیں تب بھی محبت کا ایک انوکھا مزہ ہوتا ہے اور ملاقاتوں میں تھوڑا سا فاصلہ آجائے تو تب بھی محبتیں دو آچھا ہو جاتی ہیں حضور علیہ السلام محبت میں تربتے تھے خدا کی رحمت کو مزہ آتا ہوگا نمبر ایک دوسری بات ہم یہ سیکھ سکتے ہیں جو ہم نے درمیان میں سبق سیکھا بھی کہ ہمیں اللہ جہاں بھی پہنچا دے جتنے بڑے مقام پہ رب زلجلالہ میں فائض فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی وہ ہوگا جو آجز ہوگا جو مسکین ہوگا منکسر المزاج ہوگا دوسری بات اور تیسری بات یہ سیکھی ہم نے کہ قرآن مجید کی محفل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں دیکھیں آقا علیہ السلام بظاہر ہمیں بڑے خوش نظر آتے ہیں ادھر بھی صحابی بیٹھے ہیں ادھر بھی صحابی بیٹھے ہیں جدر جاتے ہیں صحابہ کرام کا جمع غفیر آ جاتا ہے پیار کرتا ہے حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر قرآن اور عدیث میں ہوتا ہے حضور علیہ السلام ہمیں بڑے محزز نظر آتے ہیں اور ہیں بھی محزز ترین لیکن یہ بھی اندازہ کریں کہ جب حضور نے زندگی گزاری تو حضور علیہ السلام نے محبت میں کتنی تکلیفیں دیکھی کتنا صبر کیا لوگوں کے کتنے تانے سنیں آخری سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سچے راستوں پر تکلیفیں آتی ہیں جنہیں برداشت کرنا سچے نبی کے سچے امتی کا شیوہ ہے رب زلجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَوَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا